اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد و علیہ و صحابہی و بارک و سلام علیہ محترم ناظرین اکرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب العزت کا بہت احسان ہے اس کا کرم ہے کہ ہم آج منحاج القرآن کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں محترم ناظرین اکرام اب میں شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاہل قادری کی ایک اور کتاب اسلام میں انسانی حقوق کا رویو پیش کروں گی محترم ناظرین اکرام حضور سیدی شیخ الاسلام کی یہ کتاب بہت خوبصورت کتاب ہے جو سب سے پہلے سن دوہزار چار میں شائع ہوئی اور اب تک اس کے کئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں جو اس کتاب کی مقبولیت اور پسندید کی کامو بولتا ثبوت ہیں یہ ساتسو چار سفات پر مشتمل کتاب ہے جیسا کہ اس کتاب کے ٹائٹل اور انوان سے آیاں ہے کہ اس کتاب میں شیخ الاسلام نے حقوق کو موضوع بنایا ہے بنیادی طور پر کتاب کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے مزید براہ ہر حصے کو مختلف ابواب اور ان کے تحت مختلف انوانات کو تحریر کیا گیا ہے معزز ناظرین اکرام اگر ہم اس کتاب کے پہلے حصے پر نظر ڈالیں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ سیدی شیخ الاسلام نے اس میں اسلام کے تصور حقوق کا تعرف پیش کیا ہے کتاب کے اس پہلے حصے کو تین ابواب میں تقسیم کیا گیا ہے پہلے بات میں اسلام میں انسانی حقوق کا جو بنیادی تصور ہے اس کی وضاعت کرتے ہوئے شیخ الاسلام نے بتایا کہ انسانی حقوق کے بارے میں اسلام کا تصور بنیادی طور پر بنین و انسان کے احترام، بکار اور مساواد پر مبنی ہے مزید پران قرآن حکیم کی روح سے اللہ رب العزت نے نوئی انسانی کو دیگر تمام مخلوقات پر فضیلت اور تقریم عطا کی ہے شرف انسانیت کی اس سے عالی اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ تقلیق آدم کے وقت بھی اللہ تعالی نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اور اس طرح نسل آدم کو تمام مخلوقات پر فضیلت اتا کی گئی پھر سورت دین کی آیت نمبر چھے میں اللہ تعالی نے انسان کی فضیلت اور شرف کو کچھ یوں بیان کیا لقد خلقنا الانسانا فی احسانی تقویم ہم نے انسان کو بہترین اعتدال اور توازن والی ساخت پر بنایا محترم ناظرین اکرام ہماری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ خجت الودا کے موقع پر شرف و فضیلت انسان کو خوبطورت انداز میں بیان کرتے ہوئے فرمایا اے لوگو خبردار ہو جاؤ کہ تمہارا رب ایک ہے اور بے شک تمہارا باپ آدم ایک ہے کسی عرب کو غیر عرب پر اور کسی غیر عرب کو عرب پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ ہی کسی سفید فارم کو سیاہ فارم پر اور نہ کسی سیاہ فارم کو سفید فارم پر فضیلت حاصل ہے سوائے تقوی کے اس باب میں حضور سیدی شیخ الاسلام نے اسلام میں حقوق کے دائرہ کار کو بیان کرتے ہوئے تین چیزوں کا تذکرہ فرمایا ہے اور وہ ہیں حقوق اللہ حقوق العباد اور حقوق النفس اس کتاب کے اول باب میں آپ نے یہ بھی ذکر فرمایا کہ انسانی حقوق کے تصور کا جس کا بھی ہم نے ذکر کیا امت مسلمہ کی اجتماعی زندگی پر کیا اثر پڑتا ہے اس کے تحت آپ نے مختلف عنوانات قائم کیے مثلا انسانی حقوق اور معاشرتی روایات انسانی حقوق اور اقتصادی روایات انسانی حقوق اور سیاسی روایات انسانی حقوق اور قانونی روایات انسانی حقوق اور عسکری روایات انسانی حقوق اور معاشرتی روایات کا تذکرہ کرتے ہوئے آپ نے تقریم انسانیت مساوات ازادی اخوت عدل اور رواداری جیسے انوانات پر سیر حاصل گھتگو کی محترم ناظرین اکرام شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد تاہل و قادری اس کتاب کے پہلے حصے کے دوسرے باب میں اسلامی اور مغربی تصور حقوق کو ایک خوبصورت موازنہ پیش کیا ہے جو یقیناً ہمارے سننے والوں کے لیے بھی انتہائی دلچسپی کا باعث ہوگا اس باب میں شیخ الاسلام نے بیان کیا ہے کہ دور جدید میں انسانی حقوق کا مفہوم کیا ہے اور یہ کہ حق کو فرض کی باہمی تلازمیت کیا ہے پھر یہ کہ ہم حقوق کی درجہ بندی کس طرح سے کر سکتے ہیں مزید براہ آپ نے لکھا کہ انسانی حقوق کی تاریخ کیا ہے اور یہ کہ قوام متحدہ نے انسانی حقوق کی حفاظت کے لیے کیا اقتماعت اٹھائے معزز ناظرین اکرام اسی باب میں شیخ الاسلام نے انسانی حقوق کے عالمی ڈیکلوریشن شہری اور سیاسی حقوق کے بینرقوامی چارٹر معاشی، معاشرتی اور ثقافتی حقوق پر موجود بینرقوامی چارٹر کا تفصیل سے تذکرہ فرمایا ہے اور امریکہ، برطانیہ، فرانس اور دیگر محضب اور ترقیافتہ ممالک میں حقوق انسانی کے حوالے سے ہونے والی جدوجہد کا تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے خاص طور پر برطانیہ میں بارہ سو پردرہ ایسنی کے میگنا کارٹا کو شہری ازادیوں کے فروغ میں سنگ میل بیان کیا ہے معزز ناظرین اکرام جدید دنیا نے طویق جدوجہد کے بعد انسانی حقوق کی جسم میراج کو حاصل کیا ہم فقر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سارے حقوق ان سے پہتر اور آلہ انداز میں اسلام نے آج سے پندرہ سو سال پہلے ہمیں عطا فرمائے الحمدللہ یہ اسلام کا انسانیت اور جدید دنیا پر احسان ہے معزز ناظرین اکرام شیخ الاسلام نے کتاب کے پہلے حصے کے تیسرے اور آخری باب جو اس سے پہلے حصے کا طویل ترین باب ہے میں انسانی حقوق کا تقابلی پہلو پیش کیا ہے اور اس باب کے تحت سولہ انوانات قائم کیے ہیں اور ہر انوان کے تحت آپ نے مغربی اور اسلامی قانون کے تصبر کو پیش کیا ہے مثلا زندگی کے تحفظ کی حقوق کے حوالے سے شیخ الاسلام نے مغربی اور اسلامی دونوں تصبر قانون کو پیش کیا ہے تاکہ انسانی حقوق اور بحبود کے بارے میں دونوں کا نکتہ نظر سامنے آسکے معزز ناظرین اکرام زندگی کے حق کے تحفظ کے حوالے سے یورپی کنونشن برائے تحفظ حقوق انسانی کے آرٹیکل تو کے مطابق ہر ایک کا حق زندگی قانون کے ذریعے محفوظ کیا جائے گا اور کسی کو بھی دیدہ اور دانستہ اس کی زندگی کے حق سے محروم نہیں کیا جائے گا ماں سوائے اس کے کہ وہ عدالت سے اس جرم کے ارتقاء پر سزا یافتہ ہو جس کی سزا قانون نے مقرر کر رکھی ہو زندگی کے حق کے تحفظ کے حوالے سے اسلامی قانونی تصور ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسانی زندگی مقدس اور واجب الاحترام ہے جس کو محفوظ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جائے گی بالخصوص کسی کو بھی زرب یا موت کا نشانہ نہیں بنایا جائے گا سوائے یہ کہ عدالت ایسا کرنے کا حکم دے معزز ناظرین اکرام دوسرا یہ کہ دوران زندگی اور بعد اس موت بھی انسانی جسم واجب الاحترام ہوگا اہل ایمان کا فریضہ ہے کہ مرنے والوں کی لاش کا بھی احترام کریں معزز ناظرین اکرام شیخ الاسلام حصہ اول کے تیسرے بات میں عذیت سے تحفظ کا حق غلامی اور محکومی سے ازادی شخصی ازادی کا حق انصاف کا حق شخصی ازادی اور عزت اور عابرو کا حق مذہب اور راہی کی ازادی کا حق شادی اور خاندان کے قیام کا حق تعلیم و تربیت کا حق نکل و احرکت کا حق ریاحیش کی ازادی کا حق جائے پناہ اور دارنمان کا حق اجتماعی معاملات میں شرکت کا حق اجتماعی اور تنظیم کے قیام کا حق جائے دات اور ملکیت کا حق معاشرتی سلامتی امداد باہمی و بحبود کا حق فرامی حقوقی عبدی زمانت کا حق جیسے اہم انوانات پر سیر حاصل بحث کرتے ہوئے مغربی اور اسلامی تصور قانون کو بہت خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہوئے اسلام کی حقانیت اور تعلیمات کے حسن و اعتدال کو بیان فرمایا ہے محترم ناظرین اکرام کتاب کا دوسرا حصہ بنیادی انسانی حقوق کے حوالے سے ہے اور اس حصے میں پانچ ابواب ہیں اور ہر باپ میں مختلف انوانات کے تحت گفتگو کی گئی ہے اس حصے کا پہلا باپ انفرادی حقوق کے حوالے سے ہے جس میں زندگی کے تحفظ کا حق انسانی جان کی حرمت کا حق رحم مادر میں جنین کا حق عزت نفس کا حق عزت کی حفاظت کا حق نجی زندگی کے تحفظ کا حق شخصی رازداری کا حق سلامتی کا حق سماجی مساوات کا حق قانونی مساوات کا حق حصول انصاف کا حق آزادانہ سماد کا حق دوسروں کے جرائم سے برات کا حق صفائی پیش کرنے کا حق آزادی کا حق جیسے اہم حقوق کا ذکر کیا گیا ہے عزت نفس کے حق کو بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام لکھتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر فرد معاشرے کو عزت نفس اور احترام کا حق عطا فرمایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا لوگوں سے ان کے مرتبے کے مطابق سلوک کیا کرو جب پنو قریضہ نے حضرت سعید بن ماز کے حکم پر اپنے قلوں سے نکلنا منظور کیا اور حضرت سعید وہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا اپنے سردار کے استقبال کے لئے کھڑے ہو جاؤ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے امام بخاری نے روایت کیا جب تم تین آدمی ہو تو تیسرے کو چھوڑ کر دو آدمی آپس میں سرگوشی نہ کریں محترم ناظرین اکرام حضور نبی اکرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان سے واضح اور ایان ہے کہ اسلام کس طرح انفرادی اور اجتماعی سطح پر لوگوں کی عزت نفس کی حفاظت کرتا ہے ناظرین اکرام کتاب کے دوسرے حصے کے دوسرے باپ پر اگر ہم نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس باپ میں شیخ الاسلام نے اجتماعی حقوق جیسے والدین کے حقوق اولاد کے حقوق بیوی کے حقوق بیوہ کے حقوق ورسہ کے حقوق رشتداروں کے حقوق ہمسائے کے حقوق یتیموں کے حقوق بے سہاروں کے حقوق مقروض کے حقوق وغیرہ کو بیان کیا ہے مقروض کے حقوق کو بیان کرتے ہوئے شیخ الاسلام نے اس طرح رقم طراز ہیں کہ اسلام میں معاشی اور اقتصادی زندگی کو عدل اور احسان کی اصولوں پر استوار کیا گیا ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب حصیت لوگوں کو کمزوروں سے حسن سلوک کرنے کی تعلیم دی ہے معزز ناظرین اکرام مقروض کے حقوق کا تذکرہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب حصیت لوگوں کو تعلیم دی کہ وہ ان کے معاملے میں حد الوسع درگزر محلت دی اور وسط قلبی کا مظاہرہ کریں اس زمن میں حضور سیدی شیخ الاسلام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث اور اشارت کو پیش کری کیا یہ حدیث امام بخاری امام احمد بالحمبل امام منظری سے نئے نقل کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم سے پہلے لوگوں میں ایک شخص تھا جس کے پاس اس کی روح قبض کرنے فرشت آیا تو اس سے کہا گیا کیا تم نے کوئی نیکی کی ہے وہ بولا میں نہیں جانتا اس سے کہا گیا غور تو کر بولا اس کے علاوہ کچھ اور نہیں جانتا کہ میں دنیا میں لوگوں سے تجارت کرتا تھا اور جب ان سے تقاضہ کرتا تھا تو امیر کو محلت دیتا تھا اور غریب کو معافی چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا کتاب کے دوسرے حصے کے تیسرے باپ میں خواتین کی حقوق کو بیان کرتے ہوئے اسلام سے قبل عورت کے معاشرتی مقام اور حیثیت کو ڈسکس کیا گیا ہے محترم ناظرین اس کے علاوہ اس پاپ میں عورت کے انفرادی آئلی ازدواجی معاشی قانونی اور سیاسی حقوق کو بھی بیان کیا گیا ہے شیخ الاسلام نے عورت کے سیاسی حقوق کے عورت کے سیاسی کردار کو بیان کرتے ہوئے لکھا کہ اسلام میں عورت کو خاندان یا معاشرے تک محدود نہیں رکھا گیا بلکہ اہلیت کی بنیاد پر عورت کو ریاستی کردار دیا گیا ہے مسلم معاشرے میں ذمہ داریوں کا تائین کرتے ہوئے مرد اور خواتین دونوں کو برابر اہمیت دی گئی ہے سورہ توبہ میں شاد باری تعالیٰ ہے اور اہلی ایمان مرد اور اہلی ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق اور بددکار ہیں وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں اور نماز قائم رکھتے ہیں اور زکاة ادات بجا لاتے ہیں اس آیت مبارکہ میں خواتین اور مردوں کو ایک دوسرے کا اس طرح مدد کا ٹھہرایا گیا ہے کہ سماجی اور معاشرتی دائرے میں معروف کے قیام اور منکر کے خاتمے کے طور پر مصبی دائرے میں اقامت سلاح پر اقتصادی دائرے میں نظام زقاة کے قیام پر سیاسی دائرے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکمات کی اطاعت کے ذریعے ایک مثالی اسلامی معاشرہ تشکیل دیں محترم ناظرین اکرام کتاب کے دوسرے حصے کا چوتھا باب معاشرے کے مختلف طبقات کے حوالے سے ہے اس میں عمر رسیدہ افراد بچوں اور معذور افراد کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے عمر رسیدہ افراد کے حقوق کو ترمزی شریف میں موجود ایک حدیث سے بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا گیا ہے آپ نے اشار فرمایا وہ ہم میں سے نہیں جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور ہمارے بڑوں کی عزت نہ کرے دوسری حدیث جو بخاری مسلم کی حدیث ہے اس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے کے مرتبے اور عزت کا خیال رکھو ناظرین اکرام اس دوسرے حصے کو پانچ و آخری باپ میں غیر مسلموں کے حقوق کو بیان کیا گیا ہے جس میں ان کی مذہبی ازادی روزگار کی ازادی معاشرتی ازادی جیسے موضوعات کو زہر پیس خلفہ راشدین کے دور میں حاصل شدہ حقوق کا بھی تفصیل سے ذکر کیا ہے ناظرین اکرام کتاب کے تیسرے حصے میں شیخ الاسلام نے خطبہ حجت الودا کو بطور انسانی حقوق کے عالمی چارٹر کے طور پر پیش کیا ہے اس حصے میں آپ نے انفرادی عورتوں غلاموں کے حقوق کو بیان کیا ہے اس کے علاوہ لوگوں کے اجتماعی قانونی اور معاشی حقوق پر بھی سہر حاصل گفتگو کی گئی ہے محترم ناظرین اکرام کتاب کے چوتھے اور آخری حصے میں شیخ الاسلام نے نیسا کے مدینہ خطبہ فتح مکہ خطبہ حجت الودا کو انسانی حقوق کی تاریخ تاریخی دست طبعی دیارت کے طور پر پیش کر اس پر تفصیل سے گفتگو کی ہے وقت کی قلت کے پیش نظر میرے لئے ممکن نہیں کہ میں ان تمام انوانات کو تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کروں اس مختصر تذیعے اور ریویو میں آپ کے سامنے کتاب کی چیدہ چیدہ چیزیں بیان کی گئی ہیں یہ ایک بہت خوبصورت جامعہ کتاب ہے میں آپ سمام بہنوں سے بھائیوں سے جو بھی سن رہے ہیں ان سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اس کتاب کو ضرور پڑھیں اور یہ کتاب ہر گھر میں ضرور ہونی چاہئے اب میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتی ہوں وَمَا لَيْنَا الْبَلَا